ہمسکار دوستوں جہن آئے دوستوں ہم سب اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ رکت لال ہوتا ہے یا خون لال ہوتا ہے پر نصر نیلی کیوں دکھائی دیتی ہیں رکت ہمارے سریر کے ہر بھاگ میں آکسیجن پہنچاتا ہے اور روگوں سے سرچہ بھی دلاتا ہے تقنیقی روپ سے رکت سریر کے سب ہی بھاگوں میں ہردے دوارہ پمپ کیا جانے والا ایک پریوہن ترل ہے جس کے بعد پرکریا کو دہرانے کے لیے اسے ہردے میں لوٹایا جاتا ہے رکت ایک اتک اور ایک ترل پدارت دونوں ہیں خون میں دو بھاگ ہوتے ہیں ترل اور ٹھوست ترو بھاگ پلازما اور ٹھوست بھاگ میں سپید رکتکن لال رکتکن اور پلٹلٹس ہوتے ہیں خون لال رنگ کا اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس میں ہیموگلوبین نامک رنجک پائی جاتا ہے جو کی لہو اور پروٹین سے مل کر بنا ہوتا ہے دوستوں رکت لال ہوتا ہے یہاں تک کہ جب یہ آکسیجن رہیت ہوتا ہے تب بھی پر نسے نیلی کیوں دکھتی ہیں دوستوں واسطوں میں یہ نیلی نہیں ہوتی لیکن رکت وائکہ یا نسوں کا نیلی دکھنے کے پیچھے کارڑ ہے ایسا اپٹیکل الیوجن کے کارڑ ہوتا ہے ایسے سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ لال رنگ کی تلنا میں نیلے رنگ کی پرکاش کی کردیں اتک اتنی گہرائی تک بھید نہیں پاتی اور اسی کارڑ میں پہلے سے اور زیادہ پریورتیت ہو جاتی ہیں دوسری طرف اگر لال رنگ کو دیکھیں ہم تو تو لال رنگ کی کردیں اندر تک جاتی ہیں اور کچھ ہی حصہ باہر پریورتیت ہو کر دکھائی پڑتا ہے اسی کارڑ وائکہوں یا نسوں کا رنگ نیلی دکھائی پڑتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کا رنگ گہرہ لال ہوتا ہے ادھیکانس نسے ڈی آکسیجنیٹڈ رکت لے جاتی ہیں جو آکسیجن یکت رکت کی طلعہ میں ادھیک گہرے رنگ کا ہوتا ہے رکت کا گہرہ رنگ سراؤں کو گہرہ بھی بناتا ہے جانوروں کے رکت کا ادھیکانس حصہ لال ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نسوں میں بہنے والا خون یا رکت بھی لال ہو بیبین پر جاتیوں میں ہموگلوبین کی کئی بھی بیتائیں موجود ہیں جو بیگانکوں کو بیبین جانوروں کے رکت کے نمونوں کو الگ کرنے کی انہمتی دیتی ہے آئیے دوستوں اب جانتے ہیں کہ سریر میں رکت کا کیا ہوتا ہے ہردے آکسیجن کے لئے پھیپڑوں میں رکت پم کرتا ہے آکسیجن رہت بلڑ دھمنیوں کے مادھیان سے سریر میں بھیجا جاتا ہے برائٹ لال رنگ کا ہوتا ہے اس سمائے پہ وہا ہے پھر دھمنیوں سے رکت کوشکاؤں نامک چھوٹی رکت واہکاؤں سے بہتا ہے جہاں یہ سریر کے ادھکوں کو اپنی آکسیجن دیتا ہے اب رکت میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور اس سمائے یہ گھرے لال رنگ کا ہوتا ہے کیونکہ یہ اب ناسوہ کے مادھیان سے دل میں لوٹتا ہے پھر یہ پمپ ہونے کے لئے اب ہم جان گئے ہوں گے کہ خون لال رنگ کا کیوں ہوتا ہے اور نیسے نیلی رنگ کیوں ہوتی ہے ویڈیو اچھے لگی تو پریز لائک کریے اور چینل کوشید رکھیں ویڈیو اپرات کرنے کے لئے سبسکرائب کر لیجئے اور بے لائکن درست کرنا نہ بھولیں جائیں دوستو نمسکر